اور خبرہ بھی تک پر کانگریس کے راشتے پروکتہ گورا بلہب نے کندر سرکار کو لے کر اور ہریانہ سرکار کو لے کر کئی مددوں پر کھیرا مہنگائی کو لے کر انہوں نے نشانہ سادہ اور کہا کہ مہنگائی اپنے شرم پر پہنچ چکے ہیں پیٹرل ڈیزل کے داموں میں بے تہاشا بردی ہو رہی ہے اور دیش میں بیروزگاری بڑھ رہی ہے ہمارے سموادہ تا جیتیندر چودھری نے ان سے خاص بات چید کی مہنگائی کے مددے پر کانگریس کی طرف سے کندر سرکار کو گھرنے کا جو کارکرم ہے وہ تیہ کیا گیا ہے اور الگ الگ جگہ پریس کانفرنس کر کے کانگریس کے جو کارکرم کرتا ہے یا پھر کانگریس کے جو راستی پروکتہ ہیں ان کی طرف سے لگاتار سرکار کو گھرنے کا پیاس کیا جا رہا ہے چندگڑ میں بھی کانگریس کے راشتے پروبکتہ گورب والب پہنچے اور انہوں نے پریس کانفرنس کے مادیم سے مہنگائی کا مددہ آپ کی طرف سے اٹھایا گیا ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ نے دیکھئے اگر ہم پیٹرول ڈیزل اور لپی جی کی بات کریں تو پیٹرول پر جو ایکسائز ڈیوٹی کے اندرے سرکار لیتی تھی دو ازار چودہ میں جب کانگریس کی ساشن کرنے کا اوسر دیش کے لوگوں نے دیا ایکسائز ڈیوٹی ڈھائی سو پرتیشت بڑھ گئی اور ڈیزل پر آٹھ سو پرتیشت بڑھ گئی اور ڈیزل کون اپو بوک کرتا ہے سب سے زیادہ ہمارے دیش کا انداتا اپویوگ ملاتا ہے آپ اس کو ایم ایس پی کا قانون دیتے نہیں ہو ڈیزل کی ریٹ روز بڑھائے جاتے ہو ایم ایس پی میں کوئی انکریز ہوتا نہیں ہے وہ وہاں سرعت پہ بیٹھا اس سے جا کے آپ بات کرتے نہیں ہو تو یہ کون سا موڈل ہے اس کے لیے تو مجھے نہیں لگتا دیش کی جنتہ نے آپ پہ اعتبار کیا تھا آپ کو انہیں وعدہ کیا تھا جی ڈی پی بڑھانے کا اور آپ نے بڑھا دیا گیس ڈیزل اور پیٹرول کی جی ڈی پی اس کے لیے دیش کی ساشن آپ کو نہیں دیا آپ یہ تمام مدھے سڑکوں پر کیوں نہیں اٹھاتے ان تمام چیزیں کیونکہ بی جے پی کی نے بہت بڑا کیمپین چلایا تھا سیلینڈر لے کر کے اترے تھے گلے میں سبجیوں کی مالا ہے جو ہے لے کر کے اترے تھے تیکھی ایک جمعیوار پارٹی کا دیش کے پرتی ایک کرتب یہ ہوتا ہے ہماری پارٹی میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا جائے گا جب بیماری یہاں پہ دیش سے ختم نہیں ہوئی ہے تو بڑا آج آپ سڑک پہ اتروں اس میں سنکرمن پھیل جائے اس کا جمعیوار کون ہوگا ایسے اس طرح کا انیتک کام ہم کبھی نہیں کریں گے کئی پارٹیوں نے کیا بنگال جا کے پردھان منتری جی نے کہا بہت بھیڑ دکھ رہی ہے نا اس کے دس دن بعد ڈلی میں اسپتالوں کے باہر جو بھیڑ دیکھی نا اس کے بعد وہ بھیڑ بھی کم تھی تو آج سوال آپ سے ہے کورونا کی بات آپ نے کیوں کیا انتیم سوال ہے ہریانہ سے جڑا ہوا ہے ہریانہ میں سکول کھولے جا رہے ہیں سولہ سولہ جولائی سے جب تیسری وید کی بات ہے جب آپ کو رونا کو لے کر کے اتنی سنجیدگی دکھا رہے ہیں اس وقت کیسے دیکھتے ہیں آپ اس نے دیکھئے میں مجھے یہ نہیں پتا کی کتنا پرسنٹ یہاں پہ کس طرح سے سکول کھولے جائیں گے کیسے سوشیل ڈسٹینسنگ کی نورمز کو پورا کیا جائے گا پر میرا ایک ماننا ہے اور کانگریس پارٹی کا بھی ماننا ہے کہ کرونا کی بیماری کا ایک ہی علاج ہے وی 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 مینز ویکسینیشن ویکسینیشن اور ویکسینیشن جب ویکسینیشن آپ اتنی دھیمی اور سست رفتار سے کر رہے ہو تو یہ بیماری میوٹیٹ ہوتی جائے گی تو میرا آگرہ ایک ہی ہے آپ کے مادھیم سے یہاں کی سرکار کو کھٹر سرکار کو کی ویکسینیشن کی ایونٹ باجی سے بہار نکلے تو سیدھے طور پر گورو ولب کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کے مددے پر سرکار سنجیدگی نہیں بڑھت رہی ہے اور لگاتار مہنگائی بڑھ رہی ہے اور کئی سو پرتیشت کی جو وردی ہے وہ پیٹرول ڈیزل میں تو وہیں گھرے لو گیس اور تمام جو رسوئی آئل ہے اس کے سرکار کو سنگیال لینا چاہیے ساتھی کورونا کے نیموں پر جس طریقے سے راج نیتی کی جا رہی ہے ویکسینیشن کو لے کر کے اس پر بھی انہوں نے ہریانہ سرکار پر تنج کسا ہے چنڈگر سے کیمرمنٹ جتین کے ساتھ جتیندر چودری خبریں ابھی تک